راہل گانڈی کی سرکشہ کو لے کر کانگرس کی چندہ بڑھ گئی خاص کر تب جب آج پنجاب میں بھاری سرکشہ گھیری کو توڑتے ہوئے ایک شخص راہل کی خریب پہنچا انہیں گلے لگا لیتا ہے راہل گانڈی کی سرکشہ میں چوک کیے تصویریں دیکھیں یہ سب سے بڑی تصویر باری سرکشہ کا گھیرا تھوڑا اور راہل گانڈی سے گلے بھی ملا یہ سین بھلے ہی گلے لگنے کا ہے لیکن سنکیت اچھے نہیں ہے یہ سین بڑا بھیانک بھی ہو سکتا تھا ایسے میں سوال راہل گانڈی کی سرکشہ راستہ کو لی کر ہے اس میں تنائج جوانوں کی مستعدی کا ہے اپنی بھارت جوڑو یاتھا کے دوران راہل گانڈی ابھی پنجاب میں ہے اور ان کی سرکشہ میں چھوک کیے گھرٹا پنجاب کے ہوشیارپور کے دسوہا کی ہے تو جب وہ کہتے ہیں آ جاؤ تو پھر ان کی چیکنگ ہو کہ جب بندر آیا بندہ ہی وہ سو ایکسائٹڈ انہوں نے حق کر لیا کسی پرکار کی کوئی سرکشہ میں چھوک نہیں ہوئی ہے سرکشہ کی خیال سے پنجاب اور جمہو کشمیر کافی سمیدن شیل مانے جاتے ہیں راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاتھا پنجاب کے بعد جمہو کشمیر میں پرویش کرے گی راہل گانڈی کی سرکشہ کو لیکر کانگرس دو بار کی اندی اگریمنتیہ مشراہ کو لیٹر لکھ چکی ہے حالانکہ ان کی سرکشہ میں لگے سی ایر پی ایف کا کہنا ہے کہ راہل گانڈی نے کئی موقعوں پر خود ہی دشا نردیشوں کا علمہ